موسیقی بیدانوں میں بہت بیباد کا بھی سہ ہے کہ بھوت ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں عام طور پر یہ بات مانی جاتی ہے کہ جو انپڑ سماج ہوتا ہے وہ بھوت پرت کی زیادہ باتیں کرتا ہے اور اس کی سکار بہنیں ہوا کرتی ہیں کسی کو کہہ دیجئے کہ بھوت ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور جتنی باتیں کہی جاتی ہیں سمجھے اس میں نبے پنچانوے پرسط تو جھوٹھی ہوتا ہے ایک نے بھائے بیٹھا دیا کہ اس پین پر بھوت رہتا ہے تو لوگ ڈر کے مارے کوئی نہیں جاتے بھوت کیا ہے اس کے بارے میں ایک سمانی سی بات ہے سمجھنے کے بیت میں کہا گیا ہے یعنی جب شریر چھوڑتا ہے تو سمانی نیم یہاں ہے برہت آرک پنچان میں جو لکھا ہے کہ جیسے ایک پتنگا کسی تین کے پر اپنا آگے پیر رکھتا ہے اور اٹھا کر دوسرے پیر کو اس تین کے پر رکھنے میں جتنا سمجھ لگتا ہے اتنے ہی سمجھے میں ایک جیو دوسرے ایک تن کو چھوڑ کر دوسرے گرمے میں پرویس کر لیتا ہے لیکن ہر نیم کے ساتھ اپواد بھی ہوتا ہے یدی اس کے چت میں واسنہ ہے کہ میں نہیں مارا ہوتا اس کو موہ بنا رہتا ہے تو اس میں دیر ہی لگ جاتی ہے یہ سب کچھ پرماتما کے نردیس پر ہوتا ہے جس کے چت میں جیسی واسنہ ہوتی ہے جیو کی وہی گتی ہوتی ہے یدی جیو اپا اکال مرت کا کار ہوا ہے ایکسیڈنٹ سے ہوا ہے کسی اور چیز سے ہوا ہے اور اس کی ترشنا رہ گئی ہوتی ہے کہ میں مارا نہیں ہوتا یا کسی کو دھوکے سے مار دیا جاتا ہے تو اس کا جیو کچھ سمجھ کے لیے گرب میں پرویس نہیں کر پاتا ہے وہ وائی منڈل میں بھٹکتا رہتا ہے وہ کبھی کبھی کسی کو دیکھ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھوت بھوت یعنی پرانی جیسے ستھول سریردھاری ہم ہیں وائیسے ہی ستھول سریردھاری سے رہی جو جیو ہے اس کو کہتے ہیں سکشم سریردھاری جیو یعنی بھوت کارت پرانیس ہی ہوتا ہے کس یونی میں کس جیو کو جانا ہے کہاں جانا ہے یہ اس کے کرموں کے انصار اس کے چت کی واسنہ کے انصار راجی کے نردیش پر نردیش کرتا ہے اس لیے کبھی کسی بھوت سے ڈرنے کی آسکتا نہیں ہوتی ہے کوئی یوگی کبھی بھوت پریتوں سے ڈڑھتا نہیں ہے اور تانتری قریاءوں کا کبھی بھی کسی یوگی مہاتمہ پر اثر نہیں پڑتا ہے اثر کس پر پڑتا ہے جن کا آتمل کمچور ہوتا ہے پرائے مہیلائیں اس کی زیادہ سکار ہوتی ہیں ایک اٹنا گوپینات کا ویراج کی میں بتاتا ہوں کئی بار میں نے جکر بھی کیا ہوگا گوپینات کا ویراج کا ایک ویڈیارتی تھا آپ جانتے ہیں گوپینات کا ویراج بنارس کے رہنے والے تھے انہوں نے پورا پستکالا ہی پڑھ ڈالا تھا چھ مہینہ انہوں نے ایکانت میں سادھنا کی تھی اور بعد میں رادھاکرشت کی پیشیس بھکتی میں انہوں نے گرنث لکھا تھا اس بستی میں جہاں ان کا ویڈیارتی رہتا تھا ایک ایسے ہی تانترک مہودے آئے ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی ایک منٹ میں ہجارہ چار کلومیٹر سے سامان مانگا دیتے تھے کہ دیکھو وہاں سے میں سامان یہ مانگا رہا ہوں یہ مانگا رہا ہوں اب شمدکار جہاں ہوتا ہے وہاں تو دنیا نمسکار کرتی ہے لوگوں کی بھیڑ بیڑ گئیں اس ویڈیارتی کے من میں بھی جی جاسہ ہو گئی کہ کیوں نہ میں بھی اس ویڈیہ کو سیکھ لو اور وہ تانترک کے پاس چلا گیا کہ مجھے بھی یہ ویڈیہ سکھا دیجئے اس نے منٹر سکھا دیا کہ تمہیں رات کو اس کا پاٹ کرنا ہوگا اس نے کئی دن تک کیا جب اس میں صدی نہیں ملے تو آکر کے اس تانترک سے کہتا ہے کہ میں تو اس کا پاٹ کرتا ہوں مجھے اس کی صدی نہیں مل پا رہے گی تو کہتا ہے کہ دیکھو تم کرتے ہو گائیتری ساندھیا سادھنا کرتے ہو تم پرماتما کا دھیان کرتے ہو یدی اس صدی چاہیے تو تمہیں اس بھکتی بھاو کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میں جس سے کام کرواتا ہوں وہ ایک پریت ہے اور جب میرا پریت تمہارے شریر میں گھوسنا چاہا تو تمہارے تیج سے بھجلنے لگا اور اٹھ کر کے بھاگ کھڑا ہوا اس لیے جیدی تمہیں یہ صدی چاہیے تو تم جو سندھیا گائیتری کرتے ہو یہ بلکل چھوڑ دو تو میری صدی ہو پائے گی وہ سوچا کہ میں کیا کروں یہ چمتکار والی ویدیا سکھا ہوں کہ جو گردے نے بتایا ہے میں وہ کروں گوپینات کا ویراج کے پاس گیا اس نے پوچھا کہ گردے بتائیے میں کیا کروں میں دیکھتا ہوں مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں وہ ایک مہاتمہ آیا ہے اس کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے ایک منٹ میں وہ سمان کہاں سے ہجار کلومیٹر سے منگوا دیتا ہے گوپینات کا ویراج نے کہا کہ دیکھو وہ تانترک ہے اور تانترک بھوت پریتوں کی سدھی کی یہ رہتا ہے جو تم گائتری سمدھیا کرتے ہو اس سے تمہیں مکش پرابت ہوگا تمہیں پرماتما کا اند ملے گا لیکن یدی تم تانترک کریا سکھنے لگ ہوگی تو تمہارے سریر چھوڑنے کے بعد جو پریت ابھی تم سے تمہارا کام کر رہے ہیں یہ تم سے کام کرونا شروع کر دیں گے اور تم جن مرن کے چکر میں پڑے رہو گے اس دن یہ بھول کر بھی چمتکار دکھانے والی یہ گھٹنا میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ لوگ بھوت پریتوں کو بہت ماتو دے رہتے ہیں وہ بیچارے تو جانتا بس مایا کی ترشنا کے قارن بھٹک رہے ہوتے ہیں اور ان کی پوجا کرنے والے بھی ویسے ہی بھٹکا کرتے ہیں جو بھوت پریتوں کو خوش کر کے ان کی صدی کر کے جو دھن مانگا لیتے ہیں چمتکار دکھا دیتے ہیں مرتے سے میں ان کو بہت کشت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد وہ نہ انہیں بھی بھوت یونی کا سکار بننا پڑتا ہے گیتہ میں یہ سکرش کرتے ہیں بھوتوں کی پوجا کرنے والے کسی یونی میں جائیں گے انہیں کیوں لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پرماتما سے اپنا دھیان ہٹا لیا جو سچے ہردہ سے دس منٹ بھی پرماتما کا دھیان کرتا ہے ان کا نام لیتا ہے اس کو کوئی بھی بھوت پریت کوئی بادھا نہیں پہنچا سکتا جیسے اس تھول سریردھاری گنڈے بدمانس ہوتے ہیں وہ اسے ہی سکھ سریردھاری بھوت پریتوں کو سمجھ لیجئے لیکن ید ہی آپ کے پاس آتم بل ہے پرماتما کی بھکتی ہے تو یہ کچھ بھی آپ کا بگاڑنے والے موسیقی موسیقی